سینئر صحافی اور کالم نگار سحیل وڑائش نے کہا ہے کہ سابق وزیر آزم نواز شریف اور عمران خان دونوں کو اس وقت کے آدمی چیف جنرل قمر جاوید باجوہ کے دور میں اقتدار سے باہر کیا گیا نواز شریف نے مقتدرہ کے خلاف جارحانہ بیانیاں ضرور اپنایا لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے جنرل باجوہ کی توسی کا معاملہ آیا تو اپنے بیانیاں کے مخالف جا کر انہیں توسی دے دی عمران خان یہ لچک نہ دکھا سکے وہ مقتدرہ سے ناراض ہوئے تو آگے ہی آگے بڑھتے گئے اور نومئی آگیا سیاست میں لچک ضروری ہے عمران خان نے مشکلے آسان کرنی ہیں تو مذاکرات کا دروازہ کھولیں اپنی ایک کالب میں سحیل وڑائش لکھتے ہیں کہ مستقبل کی جمہوری بنیاد کو مضبوط کرنا ہے تو ماضی کے پوشیدہ جھروں کو کبھی جائزہ لینا ہوگا دیکھنا ہوگا کہ نواز شریف اور عمران خان کیوں اور کیسے نکالے گئے ان دونوں کے نکالے جانے میں کتنی ممناسلت ہے اور کتنا فرق ہے میاں نواز شریف اتفیدار سے نکلے تو کہتے رہے مجھے کیوں نکالا عمران حکومت سے رخصت ہوئے تو جنرل باجوہ کو مورد الزام ٹھہراتے رہے دونوں کے نکالنے میں ایک قدر مشتق تو بہرحال ہے کہ دونوں کی رخصتی جنرل باجوہ کے دور میں ہوئی نواز شریف کو نکالنے کے لیے عدلیہ کا کاندھا استعمال ہوا اور عمران خان کو ان کے مخالفوں نے اکھٹے ہو کر عدم اعتماد کے ذریعے رخصت کیا نواز شریف کو نکالنے کے حوالے سے بہت سے معاملات ابھی پسے پردہ ہیں اصل میں نواز شریف کے معاملات جنرل راہل شریف سے ہی خراب ہو گئے تھے حالانکہ جنرل راہل شریف کا تقرر بہت سوچ سمجھ کر کیا گیا تھا جنرل راہل شریف نے آروی چیف بنتے ہوئے جن چار یا پانچ سینئر جنرلوں کو اپنا مشیر بنایا وہ سارے نواز شریف کے خلاف تھے اور یہی مشیر ہر روز جنرل راہل شریف کو بھرکاتے تھے سحیل وڑائش بتاتے ہیں کہ خلیجی ممالک کے سربراہ نے جب جنرل راہل شریف کو ساٹھ کروڑ ڈالر کا جہاز توفے میں پیش کرنے کا وعدہ کیا تو نواز شریف نے جنرل راہل شریف کو منع کیا کہ آپ یہ جہاز نہ لیں مگر راہل شریف نے یہ بات نہ مانی وزیر آزم نے اپنے سیکٹری سے اس حوالے سے باقاعدہ خط لکھوایا مگر جنرل راہل شریف نے یہ جہاز منگوا دیا دوسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعود عرب کے دورے کے دوران جب نواز شریف کی شاہ سلیمان سے ملاقات ہوئی تو اچانک انہیں بتایا گیا کہ جنرل راہل شریف مجووزہ اسلامی فوج کے سربراہ ہوں گے وزیر آزم کو بہت صدمہ ہوا کہ انہیں تو علم تک نہیں تھا انہیں ادھیرے میں رکھ کر بالا ہی بالا یہ فیصلہ کر دیا گیا صورتحال کچھ ایسی تھی کہ نواز شریف کو فوراں نہا کرنا پڑ گئی نہ انہیں سوچنے کا وقت ملا اور نہ مشورے کا تیسرا واقعہ یہ ہوا کہ سعودی وزیر دفاع سے پاکستانی وفد کی ملاقات تیہ تھی وزیر آزم اور وزیر دفاع خواجہ آصف کو بتائے بغیر بلکہ ان سے چھپا کر جنرل راہل شریف کو وفد کا سربراہ بنا دیا گیا وزیر آزم کو پتا چلا تو انہوں نے خواجہ آصف کو کہا کہ نہیں آپ وفد کی سربراہی کریں گے اور پھر ایسا ہی ہوا آخری تنازہ جنرل راہل شریف کی مدت ملازمت میں توسی کا تھا جنرل راہل شریف نے کئی پیغام رساں بھیجے مگر نواز شریف توسی پر نہ مانے حالانکہ انہیں یہ بھی پیام دیا گیا کہ اگر آپ نے توسی دے دی تو پانامہ کا معاملہ حل ہو جائے گا نواز شریف توسی پر نہ مانے اور جنرل باجوہ کو لے آئے سحیل وڑائش کہتے ہیں کہ جنرل باجوہ شروع میں نواز شریف کے حامی تھے جنرل راہل شریف اور ان کے مشیروں کے خلاف تھے دھرنے میں ان کی حمایت پر باقاعدہ کھلے عام بول چکے تھے یہ بھی کہتے تھے کہ جنرل راہل شریف نے جاز لے کر غلط کیا تھا جنرل باجوہ پانامہ کے معاملے میں یہ کہہ چکے تھے کہ میں اس میں نہیں آوں گا دوسرا وہ چاہتے تھے کہ ڈان لیکس کے ذمہ داروں کو حکومت سے نکالا جائے جنرل باجوہ سے معاملات کی خرابی ڈان لیکس پر ہوئی کہا جاتا ہے کہ اس ساخدار نے جنرل باجوہ سے مشورہ کر کے فواد حسن فواد کو کہا کہ خط جاری کر دیں خط جاری ہوا تو باجوہ نے ٹویٹ بھی کروا دی اور ناراض بھی ہو گئے بعد میں معاملات کو درست کرنے کی کوشش بھی کی گئی مگر پھر یہ سنبھل نہ سکے اور اداروں اور عدلیہ کی باہمی اشتراک سے نواز شریف کو ناہل قرار دے دیا گیا عمران خان کو جنرل باجوہ اور اسٹیبلشمنٹ کے باقی ساتھی بڑے شوق سے اقتدار میں لائے نواز شریف کی رخصتی کے بعد ہی سے سارا وزن عمران خان کے پڑھلے میں ڈال دیا گیا دوہزار اٹھارہ کے الیکشن میں مقتدرہ نے پورا زور لگا کر نون لیک کو ہروایا اور تحریک انصاف کو جتوایا عمران خان اقتدار میں آگئے تو جنرل باجوہ شروع میں ان کے بہت حامی رہے میڈیا میں وزیر آزم پر ترقید کرنے والوں کو وارننگ دی جاتی تھی مگر پھر حالات تبدیل ہونے لگی جنرل آسیم منیر کو آئی ایس آئی سے ہٹا دیا گیا تو یہ فوج کے حوالے سے عمران خان کا پہلا بڑا فیصلہ تھا اس پر عمل درامت تو ہو گیا مگر ایک حلقے میں تلخی پھیل گئی سحیل وڑائیز بتاتے ہیں کہ جنرل باجوہ اور ان کے ساتھی جہاں عثمان بزدار اور محمود خان کی گورنر سے نعرہ تھے جنرل باجوہ نے عمران خان پر سب سے پہلی تنقید اپنے اندرونی حلقے میں شروع کی ایک نکتہ تو یہ تھا کہ یہ احتساب اور اپنی تعریفوں کے علاوہ کوئی اور بات نہیں سنتے جنرل باجوہ چاہتے تھے کہ اپوزیشن سے بھی کوئی معاملہ تیہ ہونا چاہیے ان کی تنقید کا دوسرا نکتہ یہ تھا کہ معیشتہ زبو حالی کا شکار ہو رہی ہے عمران کی حکومت کے آخری چہمہ میں جنرل باجوہ نے یہ کہنا شروع کر دیا تھا کہ ان کو لاکر بہت بڑی غلطی ہو گئی اب اس کا مداوہ کرنا پڑے گا جنرل باجوہ کا دوران ملک محمد احمد خان کے ذریعے شہباز شریف سے مسلسل نام و پیمان بھی جاہی تھا تاہم جنرل باجوہ عمران خان کو ہٹانے کے بارے میں آخر تک گھوم گھو کی کیفیت میں رہے بلاول بھٹو بتا چکے ہیں کہ ادم اعتماد کے آخری دنوں میں جنرل باجوہ نے پیغام دیا کہ ادم اعتماد واپس لینے لیکن پی ڈی ایم نے ان کا مشورہ نہیں مانا عمران خان سے مقتدرہ کے فیصل سازوں کی اصل لڑائی جنرل فیض حمید کو ہٹانے پر مضاہمت سے ہوئی کہا جاتا ہے کہ جنرل باجوہ نے یہ ٹرانسفر کا آرڈر وزیر آزم سے مشورے کے بعد کیا تھا مگر اس کے باوجود جب آئی ایس پی آر نے ٹرانسفر کا اعلان بھی کر دیا تو اس پر عمل نہ کیا گیا یوں شکر رنجیوں میں اضافہ ہوا سحیل وڑائش کہتے ہیں کہ اسد عمر پرویس خٹک اور چودری فواد چاہتے تھے کہ کسی بھی صورت جنرل باجوہ اور مقتدرہ کو ناراض نہ کیا جائے چنانچہ وہ عمران خان پر زور ڈال کر جنرل ندیم انجم کو آئی ایس آئی کا سربراہ بن مانے میں تو کامیاب ہو گئے لیکن اس دوران جو تلخی پیدا ہو چکی تھی وہ کبھی ٹھیک نہ ہو سکی دونوں وزرائے آزم اقتدار سے نکلے تو دونوں نے ہی مقتدرہ مخالف بیانیاں اپنایا نواز شریف نے ووٹ کو ازددو کی بات کی جنرل باجوہ اور جنرل فیض کو اپنے ساتھ ہونے والی زیادتیوں کا ذمہ دا ٹھہرائیا دوسری طرف عمران خان نے مقتدرہ مخالف بیانی کے ساتھ ساتھ اپنی سیاسی مخالفوں کو معاف نہ کرنے کا موقف جاری رکھا نواز شریف نے مقتدرہ کے خلاف جارہانہ بیانیاں ضرور اپنایا لیکن مذاکرات کے دروازے بند نہ کیے جنرل باجوہ کی توسی کا معاملہ آیا تو اپنے بیانی کے مخالف جا کر انہیں توسی دے دی مگر عمران خان ایسی لچک نہ دکھا سکے یوٹیوب پر گوگلی نیوز دیکھنے کے لیے یوٹیوب ڈاٹ کام کی سرچ بار میں گوگلی نیوز ٹی وی ٹائپ کریں گوگلی نیوز کے پیچ پر سرخ رنگ کے سبسکرپشن والے بٹن پر کلک کرنا نہ بھولیے یوٹیوب پیچ پر اپلوڈ ہونے والی ویڈیوز سے باخور رہنے کے لیے بیل آئیکن پر کلک کیجئے آپ کو ہر نئی ویڈیو کے بارے میں نوٹفیکیشن موصول ہو جائے گا